اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے کل میں نے آپ سے کلسٹر ہیڈک کی فرسٹ میڈیسن شیئر کی تھی جو کہ تھی بیل اڈونا آج میں آپ کو کلسٹر ہیڈک کی دوسری میڈیسن شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے جلسی میم یہ پین کلر کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے میگرین ہیڈک میں بھی استعمال کی جاتی ہے فیشل پین میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ دمہ ہمارے فیشل نروز پین میں استعمال ہوتی ہے سانس کا رک جانا آنکھوں کی پرابلم نگلنے میں چبانے میں پرابلم آنا ڈیزینیس مسلز پرابلم چھینکے آنا پریشانی سے سر میں درد ہونا فیور میں یہ جب مریض سردی سے کام رہا ہوتا ہے اچانک سردی لگ جانا گلے میں ایریٹیشن ہونا بلیڈ پریشر اچانک سے کم ہو جاتا ہے فالج کی بہت اچھی دعا ہے فیشل فالج پٹھوں کے فالج جو بھی مطلب کہ فالج کی سب سے بیسٹ میڈیسن یہ مانی جاتی ہے اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ گنودگی کاہلی اور لرسا آتا ہے اس کے علاوہ سردرد اور سردرد میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سر پر پٹی بندی ہو اور سردرد جو ہوتا ہے وہ کن پٹیوں سے ہوتا ہوا اس کا درد کان تک جاتا ہے تو کلسٹر ہیڈک اس کے بارے میں پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ مائگرین کی فرس سٹیج ہوتی ہے اس کا جو ڈریشن ہوتی ہے وہ ایک ہفتے سے لے کر ایک مند تک ہو سکتی ہے پرائیمری کی اور جو سیکنڈ اس کی ڈریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ایک سال سے تک بھی رہ سکتا ہے کلسٹر ہیڈک میں آپ کو میں نے اس کے بارے میں کازز بھی بتائے تھے اب جلسیمیم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر کی ایک سائیڈ بلکل مطلب کہ سر میں ایسے جیسے پٹی بندی ہوئی ہو مریض کاحلی اور گنودی اس پر چھاتی ہو تو ایسے پیشنٹ جلسیمیم کا استعمال کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو ویڈیو